اسلام علیکم میرا نام آدھا افتاب ہے from ایزی اپروچ لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے یہ اپلیکیشن بنائی تھی جو کہ ابھی آپ کے سکرین کے سامنے کھلی ہوئی ہے جس کے اندر ہم لوگوں نے بیسیکلی دو ٹیکس ویوز لیے تھے نیم اور ایج کے نام سے اور اس کے بعد جب یوزر لاغ ان پر کلک کرتا تھا تو جو اس کا جو نام اور ایج ہوتا تھا وہ نیچے ہی شو ہو جائے کرتا تھا جیسے کہ میں یہاں پہ آپ کو دکھا سکتا ہوں میں نے اپنا نام دیا ماز اور اپنی ایج دی اور جب میں نے لاغ ان کیا تو وہ میسج نیچے ٹیکس ویوز میں شو ہو گیا جو کہ بلکل بٹن کے نیچے پلیس کیے تھے ہم نے اچھا اس اپلیکیشن کی جو ہاں جس میں جو ہم نے خاص طور پر سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے ہم نے دیزائن پرسپیکٹف کی بات کی تھی اس کے بعد ہم لوگ بیک انڈ جو ہم نے بہت زیادہ ڈسکس نہیں کیا تھا اس کو ہم نے تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا تھا اور اس کے اندر ہم نے دو میجر چیزیں بڑی تھیں کہ کس طرح سے ہم جو ویوز ہوتے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں ان کے آئی ڈی سیٹ کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس کے اندر چینجنگ لاتے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بٹن پہ جب ہم کلک کر رہے تھے تو کس طرح سے ہم بٹن کے کلک کے ایونٹ کو سنس کرتے ہیں اور اس پہ سینس کرنے کے بعد اس پہ ریائٹ کرتے ہیں جو بھی ہمیں کرنا ہے تو یہ بڑی اہم چیز تھی جو کہ ہمیں سیکھنا لازمی تھی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی اپلیکیشن کو فردر ایکسٹینڈ کریں گے اور اس کو یوز کرتے پہ ایک ون سٹیپ فردر جائیں گے اور ایک نیا کونسپ ڈسکس کریں گے بیسکلی ہم اس اپلیکیشن میں وہی کر رہے ہیں جو ابھی ہم نے یہاں پہ کیا ہوا ہے ابھی بھی اپلیکیشن یہی ہوگا کہ نام آپ دیں گے ایج دیں گے اور لاغ ان پر کلک کریں گے تو وہی آپ کا جو نیم اور ایج شو ہو جائے گی لیکن فرق یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے پاس میسج شو ہو رہا ہے وہ اسی ایکٹیویٹی کے اندر شو ہو رہا ہے جب ہم لاغ ان کلک کرتے ہیں تو اسی کے نیچے آتا ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے لاغ ان پر جب کلک کریں تو دوسری ایک نئی ایکٹیویٹی کھولے جو ابھی ہم نے نہیں بنائی وہ ابھی ہم بنائیں گے اور اس ایکٹیویٹی کے اندر یہ آپ کے سارے جو آپ کا نیم اور ایج شو ہو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں تو تقریباً سیم اپلیکیشن ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن یہ اس اپلیکیشن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک اہم کونسپ دیا جائے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے اور ان فیکٹ وہ ہر قسم کی آپ کوئی بھی ایپ سٹور سے اپلیکیشن اٹھا لیں اس کے اندر یہ کونسپ ڈیوز ہو رہا ہوتا ہے کہ ملٹیپل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور ان کے درمیان کنیکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی آپ جو ہے جو میسیج شو کرتے ہو یا جو بھی کلک کے اوپر یہ کسی بھی ایونٹ پہ جو کوئی ڈیٹا پاس کر رہے ہو تو وہ اسی سکرین پہ ہو رہا ہوتا ہے اسی ایکٹیویٹی میں ہو رہا ہوتا اور بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جس میں آپ ایک ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی میں جاتے ہو جیسے کہ اس کی اگزیمپل آپ فیس بک سے لے سکتے ہیں کہ جب آپ جو ہے آپ لاؤگ ان کرتے ہیں تو یہ ایک الگ ایکٹیویٹی اور جب لاؤگ ان ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہوم سکرین کھلتی ہے وہ ایک الگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے صرف اسی پہ آپ کا ڈیٹا شو نہیں ہوتا اور اس طرح کی بہت ساری ایکزیمپل آپ کے سامنے ہیں جو آپ دیکھتے رہتے ہیں جو آپ اپسٹور سے آپ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس میں آپ کے پر بہت ساری ملٹیپل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو اس اپلیکیشن یا اس ٹیٹوریل کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ملٹیپل ایکٹیویٹیز پر کام کرنا سکھایا جائے اور ان کے درمیان جو ڈیٹا شیرنگ ہوتی ہے اس کو بھی ہم ڈسکرز کریں اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی کو کھولا جاتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں جو ہماری ایکٹیویٹی سیکنڈ کے نام سے کھلی ہوئی تھی ہم اسی سے اپنا کام کو آگے بڑھائیں گے یہ ایک طرح سے ہماری سٹارٹنگ ایکٹیویٹی ہے فلال اچھا میں نے یہ غلطی کری تھی کہ میں نے نام صحیح سیٹ نہیں کرتے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اس حساب سے نام سیٹ کریں کہ جو آپ کو آسانی ہو ہر بندہ کا یاد رکھنے کا الگ طریقہ ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ ایسے نام دیں جن سے آپ کو یاد رہے تو میں کیا کر رہا ہوں اس ایکٹیویٹی کے بعد جب یہاں پہ لاؤگن پہ کلک ہوگا تو ایک نئی ایکٹیویٹی کھولے گی تو میں سب سے پہلے ایک نئی ایکٹیویٹی کا ڈیزائن بنا رہا ہوں یعنی اس کا فرنٹ اینڈ بنا رہا ہوں تو اس کو میں کہہ دیتا ہوں ہوم ایکٹیویٹی ہوم یا یہ کہہ دیتا ہوں ایکٹیویٹی انڈرسکور ہوم کیونکہ ہمارے ایک سٹینڈر چل لہا ہے تو بہتر ہے کہ اس کو فالو کریں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے مین ایکٹیویٹی بن گئی ہے اس کے اندر ہم جو ہے دو ٹیکس فیوز لکھیں گے ایک جو ہوگا ایج شو کرنے کے لیے اور ایک نیم شو کرنے کے لیے تو میں یہاں پہ ٹیکس فیو لکھ رہا ہوں اور اس کی جو میں ویٹ دیتا ہوں وہ میچ پیرنٹ دیتا ہوں اور ہائٹ جو ہوگی اس کی ریپ کونٹینٹ ہو جائے گی اور ہمیں اس میں ابھی ٹیکس تو دکھانا ضروری نہیں ہے لیکن ہمیں آئیڈی دینا ضروری ہے تاکہ ہم اس کو یونیک لی آئیڈنٹی فائے کر سکیں اور اس کے اندر نام سیٹ کر سکیں تو یہاں پہ میں دیتا ہوں اس کو یوز ہوم انڈرسکور ای ٹی وی نیم اچھا آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں میں نے یہ اس لیے دیا ہے تاکہ میں جب بھی ایک ٹی ویٹی کوئی نہیں بناتا ہوں تو اس کے جو اس سے ریلیٹڈ جو سارے ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں آئیڈی ہوتی ہیں میں اس میں پہلے اس کا نام لکھ دیتا ہوں اور پھر یہ ٹی وی جو ٹیکس بھی ہو ہے بسیکلی اور اس طرح سے اور پھر آگے کا اس کا نام اچھا ہوں تو آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اسی طرح مجھے ایک اور ٹیکس بھی بنانا ہے تو میں اس کو کوپی کر رہا ہوں اور اس کو یہاں پیس کر دیتا ہوں اس کا نام میں کر دیتا ہوں ٹی وی ایچ ٹھیک ہے یہ ہماری دو ٹیکس بیوز بن گئے میں اس کا تھوڑا سا ٹیکس سائز بھی بڑھا دیتا ہوں تو یہ میں کر دیتا ہوں ایٹین ایس بی ٹھیک ہے اور یہاں بھی اس والے کا بھی اگر ہم بڑھا دیں تو یہ بھی ہمارے پاس ہو گیا 18 اس بھی اب ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں جائے کہ ڈیزائن کیس طرح دیکھ رہا ہے تو یہ ہمارا جو ہے ڈیزائن ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس میں ٹیک سیٹ نہیں کیا تو وہ یہاں پہ دیکھ نہیں رہا اچھا میں یہ کر رہا ہوں کی کیونکہ یہ بلکل کورنر سے لگا ہے تو ہمیں تھوڑی سی پیڈنگ بھی دیتا ہوں ہوں تاکہ ویجولیزیشن آسان ہو جائے تو پیڈنگ دے دوں گا میں ٹونٹی ڈی پی کی اور اب ہم جا کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھئے کہ پیڈنگ آ چکی ہے اور یہ آپ کے پاس دو ٹیکس ویو کے جو ہے کنٹینرز شو رہے ہیں یہ سکرین جو بیسکلی شو کرتی ہے وہ سٹرکچر شو کر رہی ہوتی ہے آپ کی ڈیزائن کا جس کے اندر کنٹینرز جو ہے ان کی آؤٹلائنز شو ہوتی ہیں تو اس سے کافیت تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے جو کنٹینرز ہیں وہ کس طرح سے پلیس ہوئے ہیں اور اس میں کتنا ڈسٹنس ہے اور اور سب ریلیٹیٹ سٹف جو ہے جبکہ یہ سکرین جو ہے وہ آپ کا بلکل لائیو جو ویو ہوتا ہے یعنی سارے ویوز کو ان کو دکھا رہی ہوتی ہے جس میں ڈیٹا وغیرہ سب دکھاتی ہے جبکہ اس میں ڈیٹا وغیرہ شو نہیں میں یہاں پہ آکے جاوہ کے اندر پیکج نیم کے اندر میں فائل بناوں گا یہاں اس کا نام رکھ دیتا ہوں ہوم ایکٹیوٹی ٹھیک ہے اور آپ نے اوکے کر دینا ٹھیک ہے اب یہ ایک نورمل کلاس ہے اس کو ایکٹیوٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایکسٹنس کرانے ایکٹیوٹی سے ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا ہے آپ یہاں پہ اس کا on create method صحیح اور اس کے بعد یہاں پہ آکے میں content view set کر دوں گا یعنی یہ بتانا ہے کہ آپ اس ایکٹیوٹی سے کون سا design relate کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کون سا design یہاں شو کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ layout اور اس کا میں نے نام رکھا activity home ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سب content set ہو چکا ہے ایسا یہاں پہ ہم نے دو text views لیے ہیں تو میں اسی ساتھ ساتھی میں دو text view بھی جو ہے declare کر دیتا ہوں اور ان کو initialize بھی کر دیتا ہوں تو یہ text view ایک کا نام ہم رکھ لیتے ہیں کہ user text view user tv اور ایک کا نام رکھ لیتے ہیں htv ٹھیک ہے دو آپ کے پاس جو ہے text view جو ہے declare ہو گئے ہیں اب اس کو جب آپ نے content set کر لیا اس کے بعد آکے initialize بھی کر لیتے ہیں ہمیشہ initialization content set ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے views کی اور یہ ہو جائے اور اس میں آپ ڈی دے دیں جو آپ نے وہاں دی ہے ٹھیک ہے تو یہ آہ میں نے شاید آئی ڈی غلط تھی ہے میں نے آئی ڈی دی تھی ہوم ہوم اندرسکورٹ ٹی وی ایج ٹھیک ہے بسکلی یہ جو آئی ڈی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جو آپ نے ایکز ایمل میں یعنی اپنے فرنٹ اینڈ میں جو لکھی ہوتی ہیں اور میں نے جو ہے میرے خیال سے اسی کو جو ہم نے یہاں لکھی ہیں اسی کو میں نے آہ ٹھیک ہے اب جو ہے ابھی ہم اس میں اور کچھ نہیں کر رہے فردر ابھی ہم واپس جاتے ہیں یہ تو ہمارا ڈیزائن بھی ریڈی ہو گیا اور بیک اینڈ بھی ریڈی ہو گیا لیکن ابھی تک ہمارے ہم نے یہاں پہ ڈیٹا کو گیٹ نہیں کیا جو کہ ڈیٹا وہاں سے آیا ہے تو اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ نے سیکنڈ ایکٹیوٹی کھولنی ہے جو آپ نے جس کے اندر ہم سارا ڈیٹا پاس کر رہے تھے جس کے اندر ہم ڈیٹا ہماری شو کر رہے تھے اور جو ہماری جو لاغن سکرین ہے اسی کا جو بیک اینڈ ہے اب یہاں پہ جو ہم نے کیا کیا تھا کہ جب ہم نے بٹن پہ کلک ہو رہا تھا تو ہم نے جو ٹیکس جو یوزر دے رہا تھا وہ نیم ٹیکس میں سٹور کر لیا تھا اور وہ ایج ٹیکس میں سٹور کر لیا تھا جہاں سے ہم ڈیٹا کو لے رہے تھے اور جو ہے اس کو نہر کر کے سٹرنگ میں ہم نے نیم ٹیکس میں ڈال لیا تھا اس جانہ ایج بھی جو ہے وہ ہے اس میں نیم ٹیکس ڈال لیا تھا آید تیکس ہے اور اس کو سٹرنگ میں انہوں میں ہمارے پاس وہ ڈیٹا آنٹھ خرابکات ہے اس کے بعد ہم نے ییزر نیم ٹی وی اور ایج ٹی وی جو ہے ابھی یہ والا ہے جو ہم نے سیکنڈ اکٹیویٹی کے لائی اوٹ میں ڈیفائن کیا تھا یعنی اسی لاغ ان سکرین کے جو نیچے ڈیفائن کیا تھے یہ وہ والے یوزر نیم ٹی وی اور ایج ٹی وی ہیں یعنی یہ دو ٹیکس ویوز وہ ہیں اس کے اندر ہم نے ڈیٹا سیٹ کیا تھا تو اس کو میں اب مٹا رہا ہوں کیونکہ اب ہم اسی سکرین پہ ڈیٹا شو نہیں کر رہے بلکہ ہم دوسری جو ہم نے نیا وہ بنایا ہے لیا اوٹ بنایا ہے نئی ایکٹیویٹی بنائی ہے اس پہ شو کریں گے اسی طرح میں مجھے اب اس کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ جو دو ٹیکس ویوز ہیں کیونکہ یہ وہ ٹیکس ویوز ہیں جو کہ ہماری لاغ ان سکرین پہ ہی ہے اور اب ہم ڈیٹا اس میں شو نہیں کرنے والے اب ہم دوسری ایکٹیویٹی میں شو کریں گے تو میں اس کو یہاں پہ اس لیے مٹا رہا ہوں حالانکہ اگر چھوڑ دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے مٹا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کنفیجن نہ ہو کیا اب ہم یہاں پہ شو نہیں کریں گے اور اسے اس کو جو اینیشل ہے اس کی عددہ اس کو بھی ہم مٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے جو میں ڈیزائن میں جاؤں تو یہ جو دو ٹیکس ویوز تھے اس کو بھی میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں صحیح ہے تو اب ہم نے یہاں سے مٹا دیا ہے اب ہم جو ہیں واپس بیکنڈ فائل پہ جائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم ان دو ڈیٹا کو دوسری ایکٹیویٹی میں جو ہم ایکٹیویٹی بنائی ہے اس کے اندر پاس کریں گے اور جب بٹن کلک ہوگا تو کس طرح سے اس ایکٹیویٹی کو کھولیں گے تو سب سے پہلے اگر آپ کو کوئی نئی ایکٹیویٹی سٹارٹ کرنے ہوتی ہے میں ہاں پہ لکھ رہا ہوں کہ سٹارٹنگ نیو ایکٹیویٹی تو اس کا کیا طریقے کار ہوتا ہے اچھا ہم جب نئی ایکٹیویٹی سٹارٹ کرتے ہیں تو اسٹارٹنگ کا ہی جو پروسیجر ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہم ڈیٹا بھی پاس کر سکتے ہیں تو ہم دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی کلپ کر کے ہی دیکھیں گے تاکہ اس میں سمجھنے میں آسانی ہو تو اس ایکٹیویٹی سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے بنانا ہے ایک انٹینٹ کا ویریابل ٹھیک ہے اور اس کا آپ کچھ بھی نام دے دیں انٹینٹ اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جو ایکٹیویٹی ابھی جو کھولی ہوئی ہے جو کہ سیکنڈ ایکٹیویٹی ہے اس کا آپ نے ریفرنس دینا ہے سب سے پہلے پرامیٹر میں ٹھیک ہے تو آپ نے سیکنڈ ایکٹیویٹی ڈوٹ ڈس لگنا ہے اور دوسرے اس میں آپ نے وہ ایکٹیویٹی دینی ہے جس پہ آپ کو جانا ہے تو وہ جو ہے اس کا نام ہے ہوم ایکٹیویٹی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہوم ایکٹیویٹی ڈوٹ کلاس بھی لگتے ہیں آپ تو یہ انٹینٹ بنانے کا طریقہ ہے کہ آپ نے پہلے آپ نے جو ہے جس ایکٹیویٹی پہ ہیں اس کا آپ نے جو ہے کانٹیکس دینا ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے سیکنڈ ایکٹیویٹی ڈوٹ ڈس لگانا ہوتا ہے اس کے ساتھ اور دوسرے میں آپ نے وہ کلاس دینی ہے یعنی وہ بسکلی ایکٹیویٹی دینی ہے جہاں پہ آپ کو جانا ہے تو آپ نے یہاں لکھ دیا ہوم ایکٹیویٹی ڈوٹ کلاس ٹھیک ہے تو بالکل آپ اسی طرح سے کریں گے جیسے میں نے یہاں پہ کیا خیر یہ آپ نے انٹینٹ بنا لیا اور اس کے بعد جب آپ آہ آپ نے اسی انٹینٹ میں آپ وہ ڈیٹا بھی پاس کر سکتے ہیں جو کہ آہ جو کہ آپ کو اس ایکٹیوٹی سے دوسری ایکٹیوٹی میں پاس کرنا ہے یعنی ہوں اس سیکنڈ ایکٹیوٹی سے آپ نے ہوم میں جو جو پاس کرنا ہے تو وہ آپ کو اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں پہ لکھیں گے انٹینٹ ڈوٹ پٹ ایکسٹرا اور اس میں آپ نے یہاں پہ نیم دینا ہے نیم جو ہے وہ آپ یہ وہ نیم ہوگا جو کہ آپ بیسیکلی ڈیٹا کو جب آپ سینڈ کر رہے ہوں گے تو اس ٹیک کے ساتھ سینڈ کریں گے یہ یعنی جب آپ اس کو ایکسس کریں گے دوسری ایکٹیوٹی میں تو جو میں یہاں پہ لکھوں گا اسی کے ذریعے میں ایکسس کروں گا ابھی آپ تھوڑا سا دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا میں یہاں لکھ رہا ہوں یوزر نیم ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کی ویلیو پاس کر دوں گا تو میں یہاں لکھ دوں گا نیم ٹیکسٹ اسی طرح سے ہمارے پاس دوسری جو ڈیٹا ہم پاس کریں گے وہ ایج کا ہوگا تو میں یہاں پہ اس کا ٹیک لگا دیتا ہوں یوزر ایج اور اس کے ساتھ میں ہاں لکھ دیتا ہوں ایج ٹیکس یعنی جو آپ نے انٹینڈ بنایا تھا اس کے اندر آپ نے پوٹ ایکسٹرا یوز کیا اور اس کا ٹیک دیا یعنی وہ ٹیک جس سے آپ ایڈنٹیفائی کریں گے بعد میں جہاں آپ اس کو کو گیٹ کر رہوں گے یعنی دوسری ایکٹیوٹی میں اور اس کے ساتھ اس کا ڈیٹا بائنڈ کر دیا کومہ لگا کے اسی طرح ایج ٹیک کے ساتھ بھی ایسے ہی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے صرف یہ کرنا ہے یوز کرنا ہے سٹارٹ ایکٹیوٹی یعنی اب آپ سب کر چکے ہیں بس اب آپ کو ایکٹیوٹی کو سٹارٹ کرنا ہے اور اس میں آپ دے دیں گے اس انٹینڈ کا ریفرنس یعنی اس کے اندر وہ انٹینڈ آئے گا جو آپ نے یہاں بنایا ہے تو میں ہاں لکھ دوں گا انٹینڈ ٹھیک تو میرے خیال سے یہ بلکل صحیح ہے اب ہم اس کو جو ہے جب ہم اس کو چلائیں گے اس اپلیکیشن کو تو جب بٹن پر کلک ہوگا تو نیو ایکٹیوٹی کھلے گی لیکن ابھی تک ہم نے جو ڈیٹا تو پاس کر دیا لیکن ابھی تک ہم نے ڈیٹا کو گیٹ نہیں کیا ہے دوسری ایکٹیوٹی میں تو ابھی کچھ بھی شو نہیں ہوگا تو لیکن میں پھر بھی کھول کے دکھا دیتا ہوں کوئی اپلیکیشن تاکہ ایک آئیڈیا ہو جائے کہ ہم کہاں تک پہنچ چکے دوسرا یہ کہ جب بھی آپ ایکٹیوٹی بناتے ہیں تو اس کو آپ کو مینی فیسٹ فائل میں ریفر کرنا بڑتا ہے اس لیے ابھی ہم نے نہیں کری شاید تو میں یہاں پہ آکے یہاں پہ آکے ہم اس کو کوپی کر لیتا ہے اور اس ایکٹیوٹی کے بعد یہاں میں لکھ دوں گا ہوم ایکٹیوٹی ٹھیک ہے باقی اس کے اندر یہ جو ہم نے فیلٹرز لگائے میں انٹین فیلٹرز وہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری لانچنگ ایکٹیوٹی نہیں ہے یعنی جو سٹارٹنگ ایکٹیوٹی نہیں ہے تو اب جو ہم بنائیں گے اس کے اندر ہم یہ سب نہیں لکھا کریں گے تو خیر اب چلا کے دیکھتے ہیں یہ کام کر رہا ہے یا نہیں تو خیر اب چلا کے دیکھتے ہیں تو خیر اب چلا کے دیکھتے ہیں سو یہ ہماری اپلیکیشن کھل گئی ہے میں یہاں پہ کچھ بھی نام دیتا ہوں حالانکہ ابھی دینے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے اب لاؤگن پہ کلک کریں گے تو دوسری ایکٹیوٹی کھلنا چاہیے جو کہ ابھی تک صرف بلینک ہے ہم نے ڈیٹا پاس کیا یاد رکھے گا لیکن ابھی تک اس کو وہاں یوز نہیں کیا تو جب میں نے لاؤگن پہ کلک کیا تو دوسری ایکٹیوٹی کھلی ہے ٹھیک ہے وہ بلینک تھی اس میں کچھ بھی نہیں تا تو ابھی تک ہم بلکل صحیح جا رہے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے دوسری ایکٹیوٹی میں وہ ڈیٹا گیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں سیکنڈ ایکٹیوٹی سے یہاں اس ان دو لائن میں ڈیٹا کو پاس کی ہے ٹھیک ہے انٹینڈ کے اندر پٹ کی ہے اور اس سے پھر ایکٹیوٹی سٹارٹ کر دی ٹھیک ہے اب ہم دوسری ایکٹیوٹی میں جا کے اسے گیٹ کریں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے جب آپ نے کانٹینڈ سیٹ کر لیا تو آپ یہاں آئیں گے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے یہاں بھی آپ نے انٹینڈ کا ویریابل بنانا ہے اور یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے گیٹ انٹینڈ گیٹ انٹینڈ سے مرا دیئے جو آپ نے انٹینڈ کا اوبجیکٹ وہاں سے پھیکا تھا یعنی اس جگہ سے پاس کیا تھا سیکنڈ ایکٹیوٹی سے جو کہ ہماری لاؤگن ایکٹیوٹی تھی تو جب آپ کو جہاں گیٹ کرنا ہوتا ہے تو کیونکہ آپ نے اسی میں پھیکا تھا ہوم ایکٹیوٹی میں یہ دیکھیں آپ نے سیکنڈ ایکٹیوٹی سے یعنی اس ایکٹیوٹی سے آپ نے اس ایکٹیوٹی میں پاس کیا تو ظاہر ہے آپ یہاں ریسیف کریں گے تو ریسیف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے لکھنا ہے انٹینڈ اور اس کو انیشیلائز کرا دینا ہے گیٹ ایکٹ انٹینڈ سے تو یہ میں نے لکھ دیا ریسیونگ ڈا انٹینڈ اب اس انٹینڈ کے اندر سارا ہم نے ڈیٹا پوٹ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا جب ہم لاؤگن سکرین پہ تھے اور اب ہمیں گیٹ کرنا ہے وہ یوز کرنا ہے وہ انٹینڈ کا جو ہم نے ڈیٹا پوٹ کیا تھا تو اس کو گیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ سٹرنگ فارم میں آ رہا ہے تو میں نے سٹرنگ کے دو ویریبل لے لینا ہے اور میں پہلے کہہ دیتا ہوں یوزر نیم کیونکہ اب میں وہ جو ہم نے نام سینڈ کیا تھا اس کو گیٹ کرنے جا رہا ہوں تو اس کا ویریبل کا نام میں نے یوزر نیم رکھا ہے آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن جب ہم گیٹ کریں گے تو وہ یوز کریں گے جو ہم نے اس کے ذریعے ہم اس کو ایکسس کریں گے تو اب آپ دیکھتے ہیں کیسے ایکسس کریں گے اب ہم نے لکھنا ہے انٹین کیونکہ ہم نے انٹین کے اندر پھٹ کیا تھا تو انٹین سے ہی گٹ کریں گے اور لکھیں گے گٹ ایکسٹرا ٹھیک ہے گٹ ایکسٹرا لکھ کے آپ نے یہاں پہ وہ دے دینا ہے جو آپ نے ٹیگ یوز کیا تھا جو کہ تھا یوزر نیم ٹھیک ہے اچھا یہ اس ٹرنگ کا اس کیپیٹل ہے اور یہ کہہ رہ دے رہا ہے برخال سے ہمیں اس کو اس ٹو سٹرنگ میں بھی کنورٹ کرنا ہوا ہے ہم 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 ہمیں کوڈ اس کا بھول گیا ہوں تو میں درہا سرچ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ get extra use نہیں کرنا ہم نے get string extra use کرنا ہے جب ہمیں string کو get کرنا ہے تو ٹھیک ہے اس کے اندر آئے کے ہم نے اس کا tag دے دینا ہے جو ہم نے وہاں دیا تھا اسی طرح ہم نے بالکل same یہی age کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ وہ بھی string تھا ہمارے پاس اور یہاں پہ لے ہیں get string extra اور اس میں آپ دے دیں گے tag age sorry user age تشکت میں ایک دفعہ make sure کر لیتے ہیں کہ ہم نے صحیح tags use کریں یا نہیں تو میں نے کہہ کیا ہے intent کو سب سے پہلے get کیا اس کے بعد دو variables بنائے username اور user age جو ایک string ہے اور جو ہم نے intent میں put کیا تھا بلکل اسی طرح سے intent سے get کر لیا اور اس کے tag دے دیئے اور آپ نے یہاں کیونکہ اب string get کر رہے ہیں تو get string extra use کیا اور اب میں جائے کہ second activity میں دیکھ لیتا ہوں ان کے میں tag سے use کر رہے ہیں تو یہاں میں نے username دیا تھا یہاں user age تو اور میں نے یہاں بھی بلکل same دیا تو اب ہمارا جو ہے نام جو ہے جو ہم وہاں سے پاس کریں گے وہ username اور user age میں store ہو جانا چاہیے اب ہم کیا کریں گے simply اب ہمارا پساب آ چکا ہے اور اب ہمیں صرف user tv جو text view تھا اس کے اندر set کر دیں گے text جو ہم نے ابھی get کیا اور میں یہاں لکھ دوں گا user name name اور user age میں set کر دیں گے user age نہیں sorry age tv ہے وہ set کر دیں گے اور یہاں ہو جائے گا user age ٹھیک ہے اب ہم اس کو run کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہماری application کھل گئی ہے میں آپ میں نام دیتا ہوں mass اور یہاں age ڈال دوں گا 22 جب اس کو login کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں میرا نام بھی شہرہا اور میری age بھی شہرہی ہے اور آپ اگر اس کو جیسے پچھلی ہم نے application میں پچھلی ٹیٹوریل میں ہم نے پورا message show کیا تھا کہ your name is جو بھی تھا تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہوں اس میں سے آپ string میں concatenation کریں گے لیکن ہم نے اس ویڈیو ٹیٹوریل کا جو task اس سے پورا کر لیا اور اس میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم multiple activities پر کام کس طرح کر سکتے ہیں اور ایک activity سے دوسری activity میں link کیسے بناتے ہیں اور سب سے importantly یہ کہ ایک activity سے دوسری activity میں data کس طرح سے پاس ہوتا ہے یہ intent کا object ہوتا ہے basically جو کہ دو activities کے درمیان communication کا object ہوتا ہے جو کہ communication کے لئے use ہوتا ہے تو آپ جب بھی آپ کو data communicate یا آپ کو دو activities کو communicate کرنا آپس میں یعنی in the sense کہ وہ آپ کو ایک activity سے دوسری کھولنی ہے اس میں data پاس کرنا ہے and so on تو آپ intent use کرتے ہیں اور intent میں پہلے آپ اس کا reference دیتے ہیں جو activity جہاں سے آپ جا رہے ہیں تو میں نے یہاں پہ intent second activity dot this لکھا اور دوسرے میں آپ نئی activity کا وہ دیتے ہیں reference جس میں آپ جا رہے ہیں اور اس میں class use ہوتا ہے اس میں صرف this use ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کو اس میں اس جس جگہ آپ جا رہے ہیں تو یہ intent اس جگہ کو اسی جگہ جو ہے اسی کا object ہے تو آپ اگر آپ کو اس میں data پاس کرنا ہے تو آپ نے اس intent میں put کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ activity کو start کر کے اس میں intent ڈال دیتے ہیں اور get کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب جہاں آپ نے send کیا تھا intent وہیں آپ جائے کہ receive کریں گے اور اس میں جہاں جیسے آپ نے put کیا تھا ویسے آپ get کریں گے اور اس کو آپ جس طرح use کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں تو that's it from this video تو انشاءاللہ next video میں ہم ایک نئے topic discuss کریں گے تو اگر آپ کو ایک ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ like کریں اور subscribe کریں میرے چینل کو اور انشاءاللہ next video میں ملیں گے اسلام علیکم